ہم جو ہیں سلسلے چشتیاں سلسلے چشتیاں اور آپ کا تعلق ہے اور اہل سنت جماعت سے ٹھیک آپ شیعہ نہیں ہے ہاں ہاں اہل سنت جماعت سے میرا تعلق ہے اور ہم لوگ جو ہیں سرکار گریب نواز کے ماننے والے ہیں ہندوستان میں آپ جانتے ہیں عجمہ شریف میں بڑی مجاہر ہے گریب نواز اور دوسرا تعلق میرا ہے دیوہ شریف یو پی میں ایک جگہ ہے جہاں پر سرکار وارشے پاک علم پناہ کی ایک مزہار ہے جو مرلہب تاجیہ دار بزرگ تھے جنہوں نے تاجیہ داری سکھائی ہے ہندوستان میں بہت لوگوں کو اہلے بہت کے بہت محبت تھے بہت چاہنے والے بزرگ تھے سرکار وارشے پاک علم پناہ تو میرا یہ دو کھانکاؤں سے تعلق ہے اور میں یہ دونوں سلسلے لے کر چلتا ہوں سرکار لال شباز شریف سے بھی میرا تعلق ہے وہاں سے بھی مجھ کو مطلب خلافت ہے تو میں کلندر بھی ہوں اور اصل میں میرے کچھ سوالات تھے آپ سے میں اگر اجازت ہے تو میں کروں پھر آپ سے بات کروں تو آپ کے تشریف آوری کا بہت شکریہ انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ سے استفادہ کریں گے میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں حکم کریں گے اصل میں پہلی بات تو مسئلے مسائل ایسے ہیں کہ اب ہندوستان میں ہمارے سلسلے کے جان پہچان کے ہیں سید 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 سی ہے مگر جو کہ وہ بھی محبانے اہلِ بیعت ہیں اور ہم لوگ بھی محبانے اہلِ بیعت ہیں تو مطلب کہ ایک اہلی والا ایک علی والے سے اسے بھی محبت رکھتا ہے مومن سے مومن کی محبت ایسی بھی ہو جاتی ہے تو میرا ایک مطلب سوال تھا انہوں نے ایک مطلب کال اپنا ایک ظاہر کیا ایک اپنی خانکہ سے انہوں نے ایک بات بلند کی ایک آواز بلند کی انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا کہ خلافت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے مگر ہم مولا علی علیہ السلام کو بادے نبی عفضل مانتے ہیں اور دوسرا جملہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں سرکار ابو طالب کو مومن مانتے ہیں اور انہوں نے اپنا کال وگرہ پیش کیا تو میرا ایک سوال ہے جیسے کہ اہلِ تشریح حضرات سے کہ خلافت کا جو معاملہ آتا ہے جب بھی خلافت کی بات تو اہلِ سنت بولتے ہیں مولا علی چوتھے نمبر پہ ہیں اور آپ لوگوں میں اس کا کیا مطلب رائے ہے اگر صحیح سے دیکھا جائے آپ کے کتاب میں ہماری کتاب میں تو خلافت کا مسئلہ اصل میں کیا ہے اور اس کو اگر کیسے سمجھا جائے کیونکہ اگر مولا علی علیہ السلام کو ہم عفضل مان رہے ہیں تو اہلِ سنت میں کچھ لوگ جو ہیں ہم لوگ جیسے لوگ ہیں مولای جو پنجتنی جو حسینی ہیں جو تاجہ داری کرتے ہیں تو ہمارا مان رہے ہیں کہ ہم بات رسول مولا علی کو عفضل مانتے ہیں بگر ستین میں ایک جملہ ہوا رکھ دیا خلافت اپنی جگہ پہ حق ہے جو ہے وہ برابر ہے بگر ہم روحانیت میں مولا علی علیہ السلام کو عفضل مانتے ہیں تو اس پہ آپ لوگوں کا کیا ڈیفینیشن ہے میں آپ لوگوں کی بات سمجھنا چاہتا ہوں دیکھیں دیکھیں عرض یہ ہے آپ کی ختمت میں کہ افضلیت آپ مانتے ہیں بڑی بات ہے خلافت یعنی رسول پاک صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی جانشی نہیں ان کے بعد کس شخص کس کی اتباع کرنا تو جن کے یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادوری نہیں چھوڑی ہے یعنی امت کو حیران نہیں چھوڑا کہ آپ کس میرے بعد کس کی اتباع کریں بھی ایک بھائی نکال کیا تھا وہ سکر سے کہہ رہے تھے کہ وہ مدرسے میں وہ پڑھے تھے وہ کہہ رہے تھے میرے دوست جو جن کی سبزی کی دکان ہوتی ہے وہ سبزی کی دکان کو ایسے ہی چھوڑ کے نہیں جاتے وہ ایک ایسے شخص کو وہاں پہ بٹھاتے ہیں کہ کام ہو جن کو سبزی بیچنا آتا ہو سبزی کے جو جو نرخ ہے جو ریٹ ہے باؤ ہے وہ آتا ہو جو اس دکان کو چلا سکتا جب تک وہ نہ ملے وہ دکان کو نہیں چھوڑتے جب ایسے آدمی ملے اس کو رکھتے ہیں پھر وہ دکان کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے ہیں خلافت یعنی جانشی نہیں ان کے بعد مسلمین کا امام کون ہے پیشوا کون ہے صرف افضلیت کی بات نہیں ان کا پیشوا کون ہے تو لازمی بات ہے پہلی دلیل یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کو بلکل آئیست بیان نہ کیا ایک بلکل غلط بات انہوں نے بیان کیا ہیں Aussی اللہ اہ ان کے بعد امام حسن علیہ وسلم ان کے بعد امام حسین علیہ سلم ان کے بعد ان کے بعد امام علی ابن حسین علیہ سے بارہ بارہ امام ہے اس کے نہ حسوس بہت زیادہ ہیں حدیث بہت زیادہ ہیں انہوں نے بیان فرمائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بہت مشہور ہے کہ میرے بعد سقلین کے اتباع کرنا اور سقلین کتاب اللہ اور عطرت ہیں اور جب تک ان کو تم اتباع کرو گے تو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤں گے اور اہل بیت علیہ السلام یہ حوالے جو آپ دے رہے ہیں جو سب اہل سنت سے دے رہے ہیں اہل سنت کی کتب سے دے رہے ہیں بالکل حدیث سقلین سب اہل سنت کے کتابوں سے ہے اور جی ہمیں امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامات سب اہل سنت کی کتابوں سے ہے امام حسین امام حسین علیہ السلام کے حوالے مخالفین آپ لوگوں کے کتابوں سے ہیں تو اگر آپ میرے جو کلپس ہیں یہ اسی یوٹیوب چینل میں دیکھیں تو اس میں بہت سارے حوالے جات مذکور ہیں تو میں آپ کو بالاجمال بتاتا ہوں کہ ہمارا جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے پوزیشن ہے کیا ہے اس متعلق تو یہ ایک تھا ایک یہ ہے جو جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جانشین بنایا ہے بلا شک بلا رہے ہیں اس کی جگہ کسی اور کی اتباع کرنا یہ گمراہی ہے پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود افضل مانتے ہیں یعنی بہترین افضل یعنی کیا جو بہترین ہے امامت کے لیے وہ جو بہترین ہے وہ متعین ہے عقل یہی کہتا ہے عقل یہی کہتا ہے جو بہترین ہے اگر میرے پاس پانچ ٹیچر ہیں ایک بہترین ہے آپ خود کہتے ہیں آپ لوگوں کا عقیدہ ہے خلافت اپنی جگہ لیکن افضل علی علیہ السلام آپ اگر بھی اس بات کو ہی سی بات کو ہی مان لینا یعنی بہترین افضل تقویٰ میں سب سے بالا علم میں سب سے بالا شجاعت مردانی میں سب سے والا نصب میں سب سے والا چود و کرم میں سب سے والا سب سے بہترین تو لازمی بات ہے ہم بہترین کے اتباع کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور جو بہتر پہ مقدم ہوتا ہے وہ بہتر پہ ظلم ہے بہترین پہ جو بھی شخص مثلاً ابھی ایک کلاس روم ہے اس کے لئے ٹیچر کی ضرورت ہے پانچ ٹیچر ہیں یہاں پر یا دس ٹیچر ہیں ایک ان میں سے بہترین ہے اگر آپ جو بہترین نہیں ہیں اس کو مقدم رکھتے ہیں اور بہترین سے کہتے ہیں کہ آپ اس کی اس سے سیکھو یہ ظلم ہے بہترین پر ظلم ہے اور کلاس والوں پر بھی ظلم ہے لیڈر وئی ہونی چاہیے ٹیچر وئین ہونی چاہیے گائیڈ وئین ہونی چاہیے جو بہترین ہے تو آپ کا جو بھی جو بات ہے وہ بھی اس کے روح سے بھی لازم آتا ہے کہ بہترین کی مانی جائے اب یہ عقیدہ مخالفین میں کافی عام ہیں آپ کے جماعت اہل سنت و جماعت میں کافی عام ہیں بہترین بہترین سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو افضل ہے وہ حضرت علی علیہ السلام ہے لیکن خلافت خلافت جو ہے خلافت کا سلسلہ وہی ہے اب وقت کی بھی خلافت سے یہ ہے یہ اصل میں سب کا عقیدہ نہیں ہے سب کا نہیں ہے تمام اہل سنت کا اجماع نہیں ہے میں آپ سے کوئی سوال کروں گا پہلے آپ کی سب کی اجماع نہیں ہے لیکن یہ کافی لوگ ہیں کافی علماء گزر ہیں پیچھے کافی سارے لوگ گزر ہیں ان کا عقیدہ یہی تھا تو ان کے خدمت میں ارزہ ہے یہ کہ وہ علماء جو یہ کہتے تھے نا کہ خلافت صحیح ہے لیکن افضل کوئی اور ہیں تو ان میں سے بہت سارے تھے کہ وہ تقیہ کرتے تھے یعنی ان کو اپنے قوم سے عوام سے ڈر ہوتا تھا یا ان کے اپنے ماننے والے ان کو قتل کر دیں گے یا گورنمنٹ سے قتل ہوتا تھا اور بہت سارے تھے کہ شاید ان کا عقیدہ بھی یہی رہا لیکن بہرحال ہمارا جو موقف ہے موقف یہی ہے کہ ہدایت کے لیے ہدایت کے لیے انسان اگر واقعاً جنتی بننا چاہتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر چلنا چاہتا ہے تو اس کی اتباع کے لیے یہ ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہی جو منصوص ہیں انہیں کی اتباع مزید کوئی حکم اچھا یہ میرا میرا ایک سوال یہ تھا کہ اہل سنت میں ایسا نہیں کہ بڑے بڑے عالم نہیں گزرے ہیں بہت بڑے بڑے عالم گزرے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں مگر میرا یہ بولنے مطلب ہے کہ اگر یہ ساپ ساپ لکھا ہوا تھا کہ بادے رسول رسول کے جانشین جو ہے مولا علی ہوں گے اب آپ لوگ کیسا ہے کہ آپ لوگ ظاہری بھی مانتے ہو باطن بھی مانتے ہو مولا علی کو افضل ہر طریقے سے مانتے ہو خلافت میں بھی آپ لوگ مانتے ہو ظاہر بھی مانتے ہو باطن بھی مانتے ہو کچھ فریز ہو گیا اپنا پچھر ہم لوگ روحان کے آپ کی آواز نہیں آ رہی فکر صاحب تو جی ہاں آج آپ کو کیوں بولنا پڑ یہ یہ پتے آم کیوں نہیں ہوئی یہ آج آپ اگر بول رہے ہو اب جیسے آپ ہے آپ حوالے تشیع اب آپ بولو گے تو حوالے سنت آپ کی بات کو ایکین نہیں مانے گی آپ کی بات کو ایکسپ نہیں کرے گی کیونکہ ان کو لگے گا ایک شیعہ بول رہا ہے اس کی بات کی سچے نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ویسے بھی شیعہوں کے تعلق سے بہت بدگمانی پھیلائی گئی یہ پوری دنیا میں آپ سمجھنے بات کو جیسے تھک کے دینا یہ کر کے دینا دوبارہ شروع سے کہہ دیں دوبارہ آپ کی آواز کچھ کٹ گئی دوبارہ شروع سے کہہ دیں آپ کیا کہنا چاہ رہے آواز آ رہی ہے بسم اللہ کریں میرا یہ بولنے کا مطلب ہے کہ اہل سنت جب میں عالیموں کی کمی تو نہیں تھی بہت عالیم ہیں جی اور وہ جو حدیثیں آپ بتا رہے ہیں تو وہ حدیثیں کیوں ان کی نجر کے سامنے سے نہیں گجریتیں سب کیا وہ لوگوں نے پڑھا نہیں تھا اس بات کو اب اگر اب اللہ یاری اگر بتا رہے ہیں اللہ یاری تو جائر سی بات ہے دنیا بول گی کہ اہل تشریع ہوئے ہیں اس کی بات نہیں مانیں گے ہم یہ ہمارے عالیموں نے کہنے ہی پڑھا تھا پہلی بات یہ کہ اگر مولا علی علیہ السلام کو آپ لوگ ہر طریقے سے افضل مانتے ہو روحانیت میں بھی مانتے ہو خلافت میں بھی مانتے ہو ہر چیز سے مانتے ہو تو اگر یہ ساری کتب اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے تو اس کو اہل سنت کے عوام عوام کو نہیں بتا ہے کیا میرا ایک سوال لکھا لیے آپ سے یہ آج اللہ یاری کو بتانا جو پڑھا ہے میں آپ کا جواب جو ہے میں آپ کا جواب قرآن مجید سے دیتا ہوں آپ کا جواب قرآن مجید اس کے مطالق بہت واضح کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید ملاحظہ فرمائے قرآن مجید نے سب پہ حجت تمام کر دی ہے عزیزوں ملاحظہ فرمائیے یہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو تیرہ ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم ایک دن میں اس کو فل پیج کرتا ہوں اپنا عراض نہ ہوئیے کان الناس و امتم واحدتا فبعث اللہ النبیین مباشرین و منذرین لوگ ایک تے ایک گروہ تے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاة والسلام کو مبعوث فرمایا ہے انبیاء علیہم الصلاة والسلام تشریف لائے مباشر بن کر اور منذر بن کر خوشخبری دینے والے اور درانے والے وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاة والسلام کو کتب دیے حق کے ساتھ کتب دیے لیحکم بین الناس فی مختلفو فی تاکہ تاکہ انبیاء علیہم الصلاة والسلام قضاوت کریں حکم دے دیں جن باتوں من لوگوں کا اختلاف ہے جملہ یہاں پہ بہت اہم ہے یہاں سے یہاں پہ وَمَا اختلف فیهِ إِلَّا الَّذِينَ اُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ انبیاء علیہم الصلاة والسلام کے بعد اختلافات پیدا ہوئے اختلافات پیدا ہوئے یہ اختلافات کب پیدا ہوا کس طرح پیدا ہوا اور کن لوگوں نے اختلاف کیا کیا یہ اختلاف اس لئے پیدا ہوا کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا علماء نہیں تھے یا لوگ جاہل تھے جاہل لوگوں نے اختلاف کیا خوب دیکھئے عزیزوں فرمایا کہ وَمَا اختلافِ فِيهِ دینِ الٰہی میں سب انبیاء کے بعد جو اختلافات پیش آئے ہیں اس میں جو اختلاف ہوا ہے صرف انہی لوگوں نے اختلاف کیا ہے اِلَّا الَّذِينَ وَتُوهُ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے یعنی جن کو آیات و بینات ملی ہیں جن کے پاس علم تھا جن کے پاس نصوص تھا جنہوں نے انبیاء علیہم الصلاة والسلام سے ان کو علم ملا انہی لوگوں نے اختلاف کیا کب اختلاف کیا مِن بَعْدِ مَا جَاعَتْهُمُ الْبَيَّنَاتِ اس کے بعد کہ سب بینات ان کے ہاتھ میں تھا بینات انہوں نے دیکھے نصوص دیکھے خجت تمام تھا کس لیے اختلاف کیا باغی ہم بائی نہ ہوں باغی بولتے ہیں ظلم کو ایک دوسرے پر ظلم کرنے کے لیے دنیا داری کے لیے آپس میں اختلاف کیا اچھا اس آیت کا ترجمہ میں آپ کو دکھاتا ہوں مختلف مترجمین نے کیسے اس آیت کا ترجمہ کیا فرض کریں میں ایک 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 ترجمہ آپ کو دکھاتا ہوں حسن طاہر قادری صاحب کا یا محمد جونانگری جو بھی آپ چاہیں اور اس میں اختلاف بھی فقط انہی لوگوں نے کیا جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی باوجود اس کے ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی یعنی بینات بینات کس کو پلتے ہیں بینات عزیزوں واضح بات کو جو بالکل واضح کلیر کٹ ہو کلیر کٹ کے بعد کتاب بھی ملا ہے سنت بھی ملا ہے بینات بھی موجزات سب کچھ ہے نصوص ہے اس کے باوجود اختلاف کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ ان کو پتا نہیں خوب پتا ہے کہ وہ حق بات کیا ہے اس کے باوجود وہ اختلاف کرتے ہیں جن لوگوں کے پاس بینات ہیں جن کو کتاب دی گئی ہے وہ یہ اختلاف کرتے ہیں خوب دیکھئے اور اس میں اختلاف بھی فقط انہی لوگوں نے کیا ہے کیا ہے جنہیں کتاب دی گئی ہے باوجود ان کے پاس واضح نشانیاں بینات آ چکی تھی اور انہوں نے یہ اختلاف بھی محض باہمی بغض و حسد کے لیے کیا تھا انہوں نے بغض و حسد سے ترجمہ کیا بغی کا مطلب ہے ظلم بغیم بینہم آپس میں ظلم کرنے کے لیے آپس میں کیوں ظلم کرتے ہیں کیوں ظلم کرتے ہیں آپس میں دنیا کے لیے ظلم کرتے ہیں مجھے مال چاہیے مجھے مقام چاہیے یہ کہنا تو پتہ ہے میرے بھائی آپ کرنا حضرت آپ کا سوال یہ ہے کہ اہل سنت کے پاس علماء تو بہت ہیں ان کے نظروں سے یہ دوایتیں نہیں گزری ہیں بلکل گزری ہیں بلکل گزری ہیں ان علماء سے پہلے صحابت تھے تابعین تھے ان کو زیادہ پتا تھا وہ ان کو آیات و بینات کا حدیث کا خوب علم تھا لیکن وہ ان لوگوں نے اس لیے اختلاف نہیں کیا کہ ان کو آیات و بینات نہیں معلوم تھی آیات و بینات معلوم تھی لیکن اس لیے اختلاف کیا ان کو دنیا سے محبت تھی دنیا سے محبت تھی اور ظلم کرنا چاہتے تھے ظلم کرنا چاہتے بغیم بینہوں ظلم کرنا چاہتے کس پر اہل بیت تاہرین علیہ السلام پر اہل بیت تاہرین علیہ السلام کے مقامات پر ان کو حسد دلتا ان کو رشک دلتا کہ امامت ان کے پاس ہے خلافت ان کے پاس ہو کیوں ہمارے پاس نہ ہو تو اس بات کی وجہ سے اختلافات ہوئے ہیں اور علماء کو یہ سب باتیں معلوم ہیں علماء چپاتے ہیں علماء مخفی رکھتے ہیں ہمیشہ تاریخ میں ہی رہا ہے یہ سر مزید بولیں کہ اہلِ تشریف حضرات جو ہیں وہ ہر بار یہی اعزام لگاتے ہیں سلام پہ دشمنی کی گئی بکس رکھا گیا زکینہ کیا گیا ان پہ ظلم و ستم کیا گیا میرے ایسے کچھ سوال ہیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں آپ کو برا ماجزت کے ساتھ ایک سوال کچھنا چاہتا ہوں کہ اگر مان لو کربلا میں آقا حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے یجیدی لشکر تھے یجیدیوں نے ان کو شہید کیا اور یجید بیٹا کس کا ہے انہیں کو پتا ہے مابیہ ابن ابو سفیان کا ہے مگر اس کے بعد جو آئمہ شہید ہوئے آئمہ جو قتل ہوئے بارا اماموں کو جو تکلیف پہنچائی گئی محمد باکر جعفر صادق تک تو اس وقت بھی شیعان علی کہا تھے انہوں نے کیوں نہیں مدد کیا جیسے کربلا میں چلو ٹھیک ہے لشکر زیادہ تھا اس کے باوجود پھر یہ معاملات کیوں ہوئے جتنے بھی آئمہ شہید ہوئے یا ان کو قتل کیا گیا تو کیا شیعان کی تعداد بہت کم تھی وہ کبھی بھی آئمہ کی مدد کلی نہیں آئے کبھی کھڑے نہیں ہوئے ہمیشہ یہی رہا ہے ہمیشہ شیعہ بہت کم رہے ہیں خصوصاً اس دور میں شیعوں کی ابتعداد بہت نہایت کم وہ کانے میں جو نمک ہوتا ہے نظر سرخان پر اتنے بھی نہیں تھے باقی مسلمانوں کے مقابلے یہی میرے ایک سوال بنتا ہے آپ سے یہی ایک سوال بنتا ہے ابھی میں بیٹھا ہوں عراق میں مولا علی علیہ السلام کے روزے کے پاس ہوں ٹھیک ہے میں ہوتل میں ہوں میرے اب میرا یہ بولنے مطلب ہے عراق میں شیعوں کی تعداد کتنی ہیں برابر ہے اور آج سے ہے یہ نئی تعداد ہے یا پرانی تعداد ہے یہ ابھی نئے شیع بنے ہوئے لوگ ہیں یہ پرانے سے یہ نئی اتعداد ہے عراق میں پہلے شیعوں کی اکثریت نہیں ہوتی تھی عراق میں اگر آپ پہلے جائیں تین سو چھار سو سال پہلے شیعہ اقلیت میں تھے تو یہ مختلف قبائل جو ہیں وہاں پہ کیوں کہ مزار ہے امام حسین علیہ السلام کا امیر المؤمنین علیہ السلام کا امام قاظم علیہ السلام کا امام حادی علیہ السلام کا تو وہاں پہ موجزات بہت ہوتے ہیں اور وہاں پہ یعنی عزیب غری موجزات ہوتے ہیں وہ لوگ شفاہ پاتے ہیں اور یہ لوگوں نے اور لوگوں کے دل میں جو عام مسلمان ہیں ان کے دل میں حب احل بیت علیہ السلام ہیں وہ شیعہ نبی ہونا وہ انجتن سے احل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو جب وہ یہ موجزات دیکھتے ہیں اور یہ کرامات دیکھتے ہیں پھر شیعوں کا جو حجج ہے شیعوں کا جو برہان ہے جو دلیل ہے وہ بہت واضح ہے تو آئیس پچھلے کچھ صدیوں میں یعنی پچھلے چار سو سال میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے میں کوفہ مرکز تھا ابو حنیفہ کہاں رہتا تھا کوفہ بخاری نے بخاری نے اپنی کتاب جو ہے کہاں لکھی بسرے میں لکھا ہے بخاری نے وہ بسرے میں رہتا تھا اور اس نے اپنی کتاب جا اس نے بسرے میں بہت ہی رہتا تھا احمد بن حنبل کہاں رہتا تھا کوفہ میں رہتا تھا یا بغداد میں رہتا تو یہ لوگ یہاں پہ مرکز تھا جماعت مخالفین کا ان کے فقہ کا مرکز تھا ان کے حدیث کا مرکز یہی عراق تھا ان کے علوم کا مرکز یہی عراق تھا تو بہت زدیوں ہوں تک یہ مخالفین کا گڑھتا شیعہ بیتز میں بہت کم تھے اب شیعہ زیادہ ہو گئے یہ بہت ایک نیا ایران بھی اسی طرح ہے ایران بھی جو اتنا شیعہ بڑا ملک ہے شیعہ صرف پہلے زمانے میں مسلم نے حجاج کہاں 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 نیشابور کا ہے بہت سارے بڑے فقہاں ہیں بہت سارے بڑے محدثین ہیں ابو نعائم الاسفہانی اسفہان کا ہے بہت سارے مخاطر خطیب قذوینی جو ہے خطیب قذوینی جو بہت سارے بڑے محدث ہیں اور عدیب ہیں وہ بھی کہاں وہ یعنی یہ خطہ جو ہے یہ مخالفین کا رہا ہے تو یہاں پہ یہ بھی کچھ سو سال میں یہ شیعہ ہو گئے ہیں پہلے زمانے ابھی بہت سارے لوگ ابھی ہیں جن سے میں ملا ہوں کہتا ہے پہلے زمانے میں نیشابور میں بہت سارے اہل سنت ہوتے تھے جماعت مخالفین کے لوگ ہوتے تھے اب وہاں نیشابور میں کوئی نہیں ہے سب شیعہ سب شیعہ بن چکے ہیں تو یہ اس لیے نہیں کہ گورنمنٹ نے ان کو پریشر دیا کہ وہی وہ شیعہ ہو جائیں کیونکہ وہاں پہ امام رضی علیہ السلام کا مزار ہے اقدس ہے آپ لوگ جانتے ہیں جو لوگ جانتے ہیں امام رضی علیہ السلام کے مزار پہ مشرف ہوئیں کہ وہاں پہ کتنے محجزات ہوتے ہیں وہ کیا ماحول ہے کیا روحانیت ہے کیا دیانت ہے کیا نور ہے اللہ تعالیٰ کا وہاں پہ تو وہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں شیعہ ہو جاتے ہیں جی سر ابھی میں کوفہ گیا تھا اور امام علیہ السلام کی کی مزار میں ابھی دیکھی اچھا امام مسلم جب کفا آئے تھے تو وہاں پر شیعانِ علی زیادہ تھے نا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی نہیں وہ اس طرح شیعت ہے اس زمانے میں عراق کے لوگ وہ سپورٹر تھے کیونکہ اس زمانے میں دیکھیں عثمان کے زمانے میں جو عثمان کے ساتھ جو کچھ ہوا نا یا کفا کس کے زمانے میں کفے کی بنیاد پڑی یہ تو شروع سے آپ پہلی بات کو میرا سوال سمجھ رہے میں کیا بولنے کی کوشش کر رہا ہوں آہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے میں یہ بولنا یہ چاہ رہا ہوں میں یہ بولنا یہ چاہ رہا ہوں آپ لوگ جو الجام لگاتے ہو کہ مخالفین نے اہل بہت میں ظلم کیا تو شیعانِ علی جو تھے جو آج کے وقت کے حساب سے دیکھا جا شیعہ لوگوں تھے وہ لوگ کبھی بھی مدد کے لیے نہیں آئے بارہ اماموں کی ایسا کیوں ہوا میرا یہ سوال ہے آپ پوائنٹ سمجھی پہلے میں کیا پوچھنے کی کوشش کروں جو دیکھیں میرے بھائی شیعہ وہی ہوتا ہے جو نصرت کرتا ہے اہل بہت علیہ السلام جو اہل بہت علیہ السلام کی نصرت نہیں کرتا وہ شیعہ نہیں ہے تاریخ میں دیکھیں شیعوں کے لفظ شیعہ اس کا استلاح کے مختلف معانی ہے مختلف معانی ایک معنی نہیں ہے ایک معنی یہ ہے ایک معنی یہ ہے کہ جو لوگ عثمان کے زمانے میں جو عثمان کے مخالف تھے عثمان تھا بنی امیہ کا خلیفہ بنی امیہ خاندان سے تھا جو لوگ بنی امیہ کے مخالف تھے اور انہوں نے عثمان کا قتل کیا عراق سے مصر سے ان لوگ آئے تھے مدینہ منور ہاں انہوں نے قتل کیا اور بعد میں انہوں نے عثمان کے خلاف امیر المؤمنین علیہ السلام کا ساتھ دیا اس کے خلاف معاویہ کے جنگوں میں تو یہ کہلاتے تھے شیعت و احل البیت یہ شیعت کہلاتے تھے لیکن اس معنی میں کہ یہ سپورٹر تھے سیاسی لحاظ سے سپورٹر تھے وہ ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام خلیفہ منصوب تھے یہ ان کا عقیدہ نہیں تھا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ابو بکر کی خلافت صحیح ہے ابو بکر عمر کی خلافت صحیح ہے شرعی خلافت ہے ان کا احترام واجب ہے عثمان کی بھی خلافت شروع میں صحیح تھی بعد میں عثمان جو ہے منحرف ہو گیا بعد میں عثمان نے جو ہے بیت المال وغیرہ میں چوری ہے رپیری کیا اس نے اس کے خاندان والا نے چوری کیا اس نے روکا نہیں ہے ہاں وہ جو مہور لگا مہور لگا کے بیٹھنے والا مسئلہ ہاں اس کا قتل کرنا جائز تھا اور بعد میں انہوں نے کہا کہ جب لوگوں نے امیر المومنین علیہ علیہ السلام کے ساتھ بیعت کیے تو یہ برحق خلیفہ بنے ان کا ساتھ دینا جائز ہے اور معاویہ کو یہ باطل سمجھتے تھے عراق کے لوگ شام کے لوگ کے بڑے مخالف تھے اور معاویہ کے بڑے مخالف تھے اور یہ اہل باید علیہ السلام سے محبت کرتے تھے اور سپورٹ بھی کرتے تھے لیکن اس لیے نہیں ہے کہ یہ آج جس معنوں میں آپ شیعہ سمجھتے نا کہ منسوس من اللہ سمجھتے تھے یہ بہت کم تھے اس زمانے میں سے لوگ یہ بہت کم تھے کیونکہ اکثریت مسلمانوں کی جو مسلمان ہوئے تھے وہ ابو بکر عمر کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے فتوحات کے دوران وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محدود لوگ مسلمان ہوئے تھے اسلام کا دائرہ اتنا نہیں پہلا تھا اسلام کا دائرہ جب پہلا ہے عراق میں شام میں مصر میں یہ خلافہ کے زمانے میں آپ ایک بات یہ سمجھے اس کا مطلب کہ آپ کے حساب سے خلیفہ اے والخلیفہ دورم نے اسلام کا کام کیا پھر لوگوں کو مسلمان کیا دیکھیں انہوں نے جو اسلام پہلایا نا وہ اسلام پہلایا کہ اس کے جواب یہ ہے اس کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں بخاری سے اس کا بخاری اس نے وہ اسلام پہلایا آپ ابھی خود ہے مطلب اس کا اقرار کر رہے ہو کہ وہ لوگوں نے لوگوں کو مسلمان بنایا یعنی وہ اسلام کا کام مان بنایا میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں آپ تسلیل رکھنے جواب آ جائے گا تو انہوں نے جو اسلام پہلایا وہ اسلام نہیں پہلایا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتا مگر ابھی تو آپ نے دونی دیر پہلے کہا کہ انہوں نے لوگوں کو مسلمان کیا جی جی ان کے دور میں لوگ زیادہ مسلمان ہوئے اسلام میں نے آپ کو یہ بھی بتایا نا کہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے ان کے زمانے میں لوگ مسلمان ہوئے لیکن ہاں ایمان سے خارج یہ اجازت دیں یہ کتاب ہے کتاب البخاری سیئو البخاری اچھا چابدار حیاء قراث العربی جو چپی ہے سنہ دو آزار ایک میں یہاں آپ پر ملاحظہ فرمائیے اللہ آپ کا بلا کرے ایک منٹ میں حدیث مجھ سے ہو گیا یہ حدیث اس کا ترجمہ کس نے کیا اہل سنت کہیں کہ دیوبن پانچ سو چوالیس میں پانچ سو چوالیس میں ہے یہ حدیث ترجمہ میں خود کروں گا ترجمہ اس کا میں خود کروں گا اچھا یہ ہے پانچ سو چوالیس میں یہ حدیث ہے ملاحظہ فرمائیے پیر صاحب صفہ نو پانچ سو چوالیس ترجمہ جہاد والسیار اللہ تعالیٰ دین کی تائید کرتا ہے رجل فاجر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ لوگوں نے حدیث نقل کیا تو آپ لوگوں کا جب یہ عقیدہ ہے کہ فاجر دین کی اللہ تعالیٰ دین کی تائید کراتا ہے فاجر سے تو ان کے زمانے میں اگر اسلام پہل بھی گیا تو ہمارا جواب یہ ہے پہلی بات ہے اسلام پہل گیا یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لیکن نماز مبدل عزان مبدل سنت محرف قرآن محرف ایمان کے اجزاء چھپائے گئے تو ایسا ایمان جب یہاں اس کو بالکل ہم اقرار کرتے ہیں یہ پھیل آیا گیا ان کے زمانے میں جی سر ممتاز ماویا بھائی منتظر ہیں وہ سپاہی صحابہ کے آدمی ہیں انہوں نے مجھ سے مناظر کرنا ہے اب ان کی باری ہے آپ سے بھی میری بہت ساری باتیں اور کرنی ہیں بھی اور بہت سے سوالات ہیں انشاءاللہ آپ میرے مہمان بنیں میں آپ کا بہت شکر بزار ہوں فیر صاحب بہت مہربانی شکریہ شکریہ شکریہ